گدشتہ لینو سات ستمبر کا عظیم الشان دن گدرا جیسے یوم ختم نبوت کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے کہ انیس سو چوہتر کے سات ستمبر کو پاکستان کی عائن میں کچھ اسلامی شکوں کو ایڈ کیا گیا جن میں سے چار پانچ اہم شکیں یہ تھی کہ آج کے بعد ختم نبوت کا کوئی منکر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کلوا سکتا ختم نبوت کا منکر اذان نہیں دے سکتا ختم نبوت کا منکر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتا ختم نبوت کا منکر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کی تریخ کا ایک سنہری ترین دن تھا سیرت ہی کے حوالے سے آج چند گزارشات اس اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبدول کروانی ہیں اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے اسلام کے نام پہ بننے والے وطن میں ہوتے ہوئے ہمیں ختم نبوت کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہے وہ عقیدہ جو امت کے اندر ہی جمعی ہے وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے آپ نوجوانوں کے سوالات دیکھ لی لیئے اس کے بارے میں بھی شکالات پائے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے سورت بکرہ کے اندر متقیوں کی بعض صفات بیان کی ہیں اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اور اس کے ساتھ وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اسی آیت کے اندر ایک اور صفت بھی بیان کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یہاں پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے کر رہا ہے یہ صورت بکرہ ابھی تیسری آیت پہ آپ نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اگر وحی میں یہ گنجائش ہوتی کہ نبی کے بعد بھی آتی تو اللہ تعالیٰ کیا متقیوں کی یہ صفت یہاں بیان نہ کرتے کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہے قرآن پاک میں احادیث میں وحی کے ساتھ ہمیشہ قبلک کا ذکر تو مجود ہے قبل کا لفظ تو مجود ہے بعد کا لفظ پورے قرآن پاک میں پوری احادیث میں کہاں پہ آیا ہے کہیں نہیں آیا یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں یا آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد متصل کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اس کے بعد قیامت تو آسکتی ہے وحی نہیں آسکتی اس کے بعد قیامت تو آسکتی ہے نبی نہیں آسکتا یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں کتنی عام فہم سبق ہے کتنی آسان بات ہے جس کو مشکل بنا کے جس کو عجوبہ بنا کے جس کو معاذ اللہ چمبہ بنا کر نبوت کی صفات باقی رہ سکتی ہیں جی تشریح نبی آسکتا ہے جی ذلی آسکتا ہے برودی آسکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وحی کا کوئی سلسلہ اس نبی کے بعد نہیں آئے گا مومن اور متقی وہی ہے جو ایمان لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور صاحب کا کتاب ہوئے اور اس کے بعد کس کے اوپر ایمان لے کے آئے گا آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے گا اور یہ بات تو قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے بعض کی طرف صرف آپ کی ایک رویین کہہ لیں ایک دہرائی کہہ لیں کہ آپ اپنے ایمان کو بھی تعدہ کیجئے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ ایک تشریح وہ ہے جو مولوی کرتا ہے ایک تشریح وہ ہے جو عالم دین کرتا ہے ایک فقی کرتا ہے ایک وہ ہے جو قادیانی کرتا ہے ایک وہ ہے جو مرضی کرتا ہے ان دونوں کی تشریح نہ مانیے کس کی مان لیجئے آمینہ کلال کی مان لیجئے اس آیت کی تشریح میں خاتم النبیین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں انہوں نے مرضیوں نے اور قادیانیوں نے تو یہاں پہ بڑی منگڑت تبیلات کر کے حالانکہ قرآن کی یہ آیت بھی وعدے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور قربان جائیں سائد کے اوپر قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا پتہ چل گیا تھا کہ میرا کوئی بچہ جو نہ روگا وہ بلوگت کو نہیں پہنچے گا یہ آیت بتاتی ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُنَا بَا أَحَدٍ مِّرِّ جَالِكُمْ یہ نہیں کہا بچے کے باپ نہیں ہیں کیا کہا مرد کے باپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا جو بھی بیٹا ہوگا بلوگت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا جو بالغ ہو لیکن اللہ رب العزت کی آیت نادل ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلیف قلب کے لیے ہی نادل کی تھی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا کروں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں ملی ہوگی آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا جائے گا آپ تاجدار ختم نبوت بن جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آپ نے میراج کا واقعہ تفصیلاً ہم نے صیرت میں بیان کیا تھا ان میں آپ کے ہمراہ کون تھے آپ کی نیابت کون کارے تھے آپ کے وزیر سفر کون تھے حضرت جبرائیل اور حضرت جبرائیل جب آپ کو حضرت آدم کے پاس لے کے گئے تھے تو حضرت آدم نے تفصیلات پوچھی تھی کون 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 وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہ کون ہے تو جبریل امین نے کہا تھا آخر والدک من الانبیاء آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جبریل جبریل though کون کون تھے کون کون لے جبریل جبری لے کون لے کون تو میڤا دیو کون یقی پکتzin